بابا راظم نے پاکستانی عوام کا دل جیت لیا دوستو دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے بابا راظم نے تین بہت بڑی خوشخبریاں پاکستانی عوام کو سنا دی دوستو وہ کون سی خوشخبریاں ہے جو بابا راظم نے اچانک طور پر سنائی پاکستانی عوام اور پاکستانی ٹیم کی جانب سے اور بابا راظم کی کون سی خفیہ فالسی اور خفیہ چال کام کر گئی آگے چل کر ہم آپ کو اس ویڈیو میں سب کچھ ڈیٹل سے بتائیں گے دوستو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ دوسرے بابا راظم کو کپتان دیکھنا چاہتے ہیں تو لیچے کومنٹ بوکس میں لازمی ہمیں بتا دیجئے دوستو بابا راظم جو کہ انتہائی سمجھدار اور چالاک کلاری ہے ہر وقت ان کے ذہن میں کچھ ایسی خفیہ فالسی اور خفیہ چال ذہن میں گردش کر رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں دنیا جان کر حیران رہ جاتی ہیں دوستو بابا راظم نے دوسرے ٹیسٹ کے لیے نیوزیلینڈ کو دبوچنے کے لیے اپنے آپ کو کپتان بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل فٹ ہوں اور انشاءاللہ پاکستانی ٹیم کی کپتانی بھی کروں گا یہ پہلی خوشخبری تھی جو بابا راظم نے پریس کانفرنس کر کے سب کو بتائی اور سب حیران رہے گئے اور اچانک بابا راظم انشاءاللہ دوسرے ٹیسٹ مینچ میں پاکستانی ٹیم کی قیادت کریں گے اور انشاءاللہ نیوزیلینڈ کو پوری طریقے سے دبوچنے کے لیے تیار دوسری خوشخبری محمد آمیر کی جانب سے ہے دوستو بابا راظم نے کہا ہے کہ جیسے ہی یہ سیریز ختم ہو جاتا ہے میں وزاعت خود محمد آمیر کے گھر جاؤں گا اور محمد آمیر کو منع کر کے واپس پاکستانی کرکٹ ٹیم میں لانا میری ذمہ داری ہے یعنی بابا راظم نے کہا ہے کہ انشاءاللہ محمد آمیر کو واپس پاکستانی ٹیم میں میں ہی لے کے آؤں گا اور تیسری خوشخبری بابا راظم نے یہ چنائی ہے کہ بہت بڑی کرکٹ ٹیم پاکستان سیریز کھیلنے کے لیے آ رہی ہے دوستو یقیناً ان کا اشارہ آسٹریلیا کی طرف تھا دوستو آسٹریلیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بابا راظم نے کہا ہے کہ ہماری ان سے باتی چل رہی ہے اور انشاءاللہ فروری کے مہینے میں پی اے سل سے پہلے ہی یہ ٹیم پاکستان کا ایک مختصر دورہ رگائے گی تین ٹی ٹوین ٹیم میچز کہلنے اور ایک آئی ڈی آئی میچ کہلنے کے لیے پاکستان آئے گی اب آسٹریلیا کے آنے کے بعد انشاءاللہ تمام کی تمام ٹیم میں پاکستان پہنچ چکی ہوگی سوائے بھارت کے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بابا راظم نے ان تین میں سے سب سے بڑی خوشخبری کونسی سنائی ہے نیچے کومنٹ باکس میں لازمی ہمیں بتا دیجئے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے اللہ حافظ